السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے میرے سامعین و ناظرین کرام خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو خیر و خوبی سے نوازتا رہے رب تبارک و تعالی کا ارشاد و فرمان ہے قرآن پاک میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقَةِ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا آپ کہیں گے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں کیسے ڈالتا ہے جی ہاں کبھی موں کے ذائقے کی وجہ سے کبھی پیٹ کو فل کرنے کی وجہ سے کبھی کسی انداز سے اور کسی انداز سے جب کسی چیز میں زیادتی ہو جائے تو یقیناً یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے ہم نے عام طور پر پوری دنیا کے اندر سگریٹ کتنی تعداد میں استعمال ہو رہی ہے جبکہ یہ جانتے ہیں کہ سگریٹ بہت نقصان دے ہے گت کا بہت نقصان دے ہے فلان فلان چیز یہ فائدہ من نہیں ہے لیکن پھر بھی استعمال اس کا بڑا کسرہ سے ہو رہا ہے پیپسی لے لیں کوکوکولا لے لیں بڑا نقصان ہے اس کے اندر مستقل استعمال سے لیکن پھر بھی مستقل استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ رب نے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں کرو کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ پوری دنیا کے اندر سلائس بریڈ سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے ناشتے میں ہو یا شام کی چائے کے ساتھ ہو یا کسی اور وقت ہو اور اتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہے اتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس سے کیا کیا بیماریاں بڑھ رہی ہیں یہ تذزیہ کیا جاتا ہے کہ اس کی تیاری کے جو اجزاء ہے ایک میدہ ہے ایک چینی ہے ایک تیل ہے اور ایک خمیر ہے ان چار چیزوں سے یہ چیز بنائی جا رہی ہے اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں مل کر کے انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اور انتہائی برے اثرات مرتب کرتی ہے انسانی جسم کے اوپر اور خاص طور پر ناشتے میں اس کو کھانے سے شگر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ شگر بڑھاتی ہے آپ آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے چلے جائیں آپ کو شہد دو فیصد یا تین فیصد شگر کے مریض ملتے ہوں گے لیکن آج ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شگر کا مریض موجود ہے یعنی یہ سمجھئے آپ کہ ففٹی پرسن سے بھی اوپر پہنچ گیا ہے شگر کے مریض جو ہے وجہ کیا ہے کہ ہم یہ سالائس بریڈ جو استعمال کر رہے ہیں بالخصوص ناشتے کے اندر اور ناشتے میں یہ شگر بڑھاتی ہے اس کی مقدار کو بڑھاتی ہے شگر کے لیکن پھر بھی ہماری توجہ نہیں ہے اور ہم اس نقصان دے چیز سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں فائبر کم ہونے سے حازمہ بھی خراب ہو جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے الوقایت خیر من العلاج پریز کرنا یہ علاج سے بہتر ہے بیماری آگئی علاج کے لیے ڈاکٹروں کو پاس دوڑیں گے ہزاروں روپے لگیں گے وہاں پر اور پھر ممکن ہے کہ اس دوائی سے کچھ ریاکشن بھی ہو جائے کچھ جسم کے اندر اور خرابیاں بھی پیدا ہو جائے اس بات کا تو امکان ہوتا ہے مختلف دوائیوں کے استعمال سے لیکن جو پریز کی جائے گی اس پریز کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے اور ایک حکایت مشہور ہے حکیم لقمان کی مناسبت سے کہ ان کے بیٹے کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور جس سے جھگڑا ہوا ہے وہ حکیم لقمان کے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے آتا تھا نسخے لے جایا کرتا تھا تو حکیم لقمان کے بیٹے نے اس سے کہا کہ اب میں اپنے باپ کو منع کروں گا کہ وہ تیرا علاج ہو نہ کریں تو اس نے جواب دیا میں پریز کر لیتا ہوں جب یہ سنا بیٹے نے اور یہ قصہ اپنے والد کو بتایا کہ اسی طرح سے میرا فلاں دوست تھا اس سے میری لڑائی ہو گئی اور میں نے اس کو یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا میں تو پریز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ علاج نہ کرے میرا تو حکیم لقمان نے فرمایا اصل چیز تو یہی ہے پریز جب پریز کروں گے حکیموں کو پاک ڈاکٹروں کو پاک جانے کی ضرورت ہی نہیں آئی گی اور پھر مدینہ تیبہ کا واقعہ ہے ایک حکیم صاحب آگا ایک مہینے تک وہاں رہے کہ میں یہاں پر کچھ لوگوں کا علاج کروں گا اور کچھ پیسے ملیں گے ایک مریض بھی نہیں آیا مہینہ گزر گیا پورا بڑے حیران ہوئے لوگوں کو بلایا پوچھا بھئی یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے کہا نہیں کہا وجہ کیا ہے کہا وجہ یہ ہے ہم تو سنت کے مطابق اپنا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے بلکہ ایک حصہ کھانا کھایا ہے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے رکھا ہوا ہے پریز ہے یہ جیسے دعوتوں میں آج کل ڈٹ کر کے کھا لیتے ہیں اور پھر گیس دماغ کو چڑتی ہے اور پیٹ کے اندر گیس بن رہی ہوتی ہے ادھر موشن شروع ہو جاتے ہیں وہ سارا کھایا پیا سب کچھ برباد ہو گیا تو اس لیے رب تبارک و تعالی جو بڑا رحمان ہے رحیم ہے وہ حکم دے رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِ الَتَّحْلُقَ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مٹ ڈالو اس طرف ہماری توجہ ہو جائے اور یہ بریڈ سلائس استعمال کرنا ہم چھوڑ دیں انشاءاللہ و تعالی کئی بیماریاں ہم سے دور ہو جائیں گی